پی اے ایف ایف بیس میاں والی پرشور انگیزین اگران وزیراعلا پنچاب کا حملہ ناکام بنانے پر بہادر سپوتوں کو خراج تحسین وزیراعلا محسن نکفی نے کہا حملہ ناکام بنانے والے سیکیورٹی اہلکار قوم کے ہیرو ہیں پورسز نے بربک کاربائی کر کے دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا بہادر جبانوں کو سلام پیش کرتا غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے خلاف آپریشن کا چوتھا روز تین روز میں ایک سو بارہ افراد کی شناف پچاسی افراد کو کیمپ لائے گیا رہائشی سرٹیفیکٹ دکھانے پر پچاسی افراد کو واپس بھیج دیا گیا ملتان شہر میں چودہ تھانوں کی حدود میں اے چار سو گیارہ افغان غیر قانونی طور پر مقیم روحی نے ڈیٹا حاصل کر لیا ملتان انتظامیہ کے مطابق زیادہ تر غیر ملکی غائب ہے مختلف علاقوں میں پولیس کی طرف سے تلاش جاری ہے دو چھوٹی گاڑیاں اور بھٹے شہریوں میں بیماریاں بانٹھنے لگے سرگودہ میں اس موقع کے باعث کورے کو آگ لگانے پر پابندی آئید ادھر اسسٹن کمیشنر بکر نے دورانے کاروائی متعدد بھٹا مالکان پولیس کے حوالے دو بھٹے سیل اسسٹن کمیشنر کا کہنا تھا دھوان سموک کا باعث بن رہا ہے جنوبی پنجاب کی دوسری بڑی علاجگاہ میں عدویات کا پکتان بہاول پول وکٹوریا اسپطال میں معمولی امراض کی عدویات ناپید دور دراز سے علاجگاہ کا رخ کرنے والے مریض پریشان انفیکشن اور درد کی عدویات جلد استیاب ہوں گی اسپطال انتظامیہ نے امید دلا دی مہتما سوشل ویل فیر ملتان افرادی قوت کی کھمی کا شکار دویشنل ڈیریکٹر سمیت پانچ سیٹوں پر بھرتیاں نہ ہو سکی سپیشل آفیسر برائے معصور افراد کی زیڑ چار سال سے خالی گریٹ سترہ اور اٹھارہ کے آفیسرز نہ ہونے سے سرکاری امور متاثر عوام کی پریشانیاں کم نہ ہو سکی سردیاں آتے ہی لندہ بازار میں گرم البسات غریب کی پہنچ سے دور ملتان کے شہریوں کا کہنا ہے آتے دال اور کھی کے مسال کم نہ تھے اب سستی اشیاء کو بھی مہنگا کر دیا دکاندار بھی مہنگائے کا رونا رونے لگے کہا ٹیکس کی وجہ سے لندہ کے مال کی قیمتوں میں اصافہ ہوا ہے پٹرولیوم اسمعات کی قیمتوں میں کمی کے سمرات عوام تک نہ پہنچ سکے مزفرگرڈ میں ٹراؤسپورٹرز نے کرائے کم نہ کیے ٹراؤسپورٹرز کا کہنا ہے سپیر پارٹس کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں وہ کرر کردہ کرائے پر کچھ بجت نہیں ہو دی اس کے عمل درمان کچھ گاڑی کو بچ نہیں رہا ٹھیک ہے نا اس وجہ سے 45 کلومیٹر ہے ملتان یہ 120 اس وجہ لہرہ جو لیشٹ بنائی ہے نا 6 مال 39 کلومیٹر اس کا 130 کرائے بنائی ہے ہمارا ملتان کا 45 کلومیٹر ہے ہمارا سور بے کرائے کی لیشٹ بنا دی ہے اتنی منگائی ہے گاڑی شام کو کچھ بھی نہیں بجاتی ڈرائور کو گھر کچھ نہیں لے کے جانا پڑتا ہے LPG مافیا نے سرکاری احکامات پسے پوشت ڈال دیئے ملتان میں دکانداروں کی منبانیاں مرضی کے ریٹ وصول مارکٹ میں غیس 215 کی بجائے 270 روپے فی کلوم پر اخت ہونے لگی مہنگی LPG سے گھریلو سارپین اور اکشار ڈرائیورز پریشان سرکاری قیمتوں پر عمل درامت کا مطالبہ کر دیا ملتان کاسم بیلا روڈ پر سپریٹ لائٹس نہ ہونے سیحات سات اور بارتاتیں معمول شہری سراپا احتجاز روڈ کو ٹرافک کے لیے بند کر کے انتظامیے کے خلاف ناربازی کار روڈ پر لائٹس نہ ہونے کے بارہت دفعہ درخواستیں دے چکے مگر کوئیشن وائی نہیں ہوئی واسا ملتان کی مہانہ کارکردگی ریپورٹ جاری اکتوبر میں چودہ کروڑ روپے سے زائد کی ریکاوری چار ہزار سے زائد غیر قانونی کنیکشن منفتہ بہاری جرمانے نئے کنیکشنز کو نئے ٹیرف کے ساتھ بل بھیج جا رکھے ہیں الیکشن کا اعلان امیدبار انتخابی میدان میں اترنے کو تیار ملتان سنون لیگ کے رہنما بابشاہ کہتے ہیں سیاسی سرکرمیوں کا آغاز کر چکے نباز شریف کی وطن بابسی سے پارٹی متحرک ہوئی ہمارے پاس ہر حلقے میں مضبوط امیدبار موجود ہیں انتخابات سے اعتماد کی فضاء بحال بہتری ہوگی عام انتخابات کے لان پر ملتان کی تاجر برادری بھی خوش صدر بزنس پارم چوتری امران کہتے ہیں تاجر اپنے مسائل عوامی نمائندوں سے بہ آسانی حل کروا سکتے ہیں ون ڈی شوروکات کار کی پابندی نظر انداز نگران وزیراعلا پنجواب موستن اکمی کا سخص نوٹس صوبے بھر میں ون ڈی شوروکات کار کی پابندی پر سخصی سے عمل درامت کا ہوگو وزیراعلا کا کہنا تھا احتماعات پر ہم ہر صورت عمل درامت کرائیں بہترین تبیل سہولیات فراہمی کی طرف ایک اور اہم قدم ڈسٹرک ہسپتال بھکر میں اکسیجن پلانٹ کا سنگے بنیاد رکھ دیا گیا ڈیویڈی کمیشنر ڈاکٹر نور محمد آوان کا کہنا تھا منصوبے پر بیس کروڑ روپے خرچ ہوگے پلانٹ کی تنصیب سے ہسپتال کو ہر ماہ ایک کروڑ روپے کی بجت ہوگی محکمہ تعلیم کے پینشنرز کے لیے اچھی خبر بہاولکور سمیت پنجاب کے پانچ اصلا میں ڈی پینشن سسٹم نافذ ملازمین پندرہ نومبر سے آن لائن اپلائے کر سکیں گے ذریل طوا کیسز 21 نومبر سے آن لائن کر دیا جائیں گے نوٹیفکیشن چاری محکمہ اکساس نورکورٹس کنٹرول کو نیا آفیسر مل گیا محمد عبداللہ خان ڈائریکٹر ملتان تائینات شار سنبھار لیا تمام شعبوں کو کارکردگی بہتر کرنے کی ہدایت سائلین کے مسائل حل کرنے اہداف کے اصول کا خصوص دیا سی پیو ملتان منصور الحق رانا کی زیر صدارت اجلا سمن و امان کی صورتحال شہریوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ ڈکیتی رازنی سمیت دیگر سنگین وارداتوں میں مطلوب ملزمان کی گرفتاری کا حکم بجلی چوری کے مقدمات میں ملزمان کی گرفتاری کے حکمات جاری بھی کر دیئے ڈی سی ڈیرہ غاز خان کے زیر صدارت اجلا سپرائس کنٹرول تجاوزات اور سموک بار ایک دامات کا جائزہ انصداد سموک کے لیے سنجیدہ سرگرمیوں کو جارے رکھنے کا فیصلہ کارکردگی کارکردگی کنٹرول ریٹ پر خواد کی دستیابی یقینی بنانے کا حفظ سرگودہ جنخانہ کلاب میں مذہبی ہم آہنگی سیمینار ڈیبیو فیصل کامران کی خصوصی شرکت مسال اور نفرت کو بیٹھ کر حل کرنا ہوگا جو دید دور میں انتہا پسندی کی کوئی گنجائف نہیں اقائد کا احترام کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا بہاولپور رحمیار خان میں پیسٹی سائیڈ ڈیلرز کی تربیتی وارک شاپ زرعی ماہرین نے شرکہ کو لیکچرز دیے سبزیوں اور باغات کے بارے میں آگاہی فراہم تربیتی وارک شاپ سے کارکردگی میں بہتری آنے کی توقع سینٹر آف ایکسیلنس ڈیرہ غازی خان میں سپورٹس ایبنٹ اختتام پذیر ڈیسی سمیت دیگر افسروں کی اختتامی تقریب میں شرکت مختلف حضلات سے بارہ ٹیموں نے مقابلوں میں حصہ لیا سکول اولیمپس مشل مختلف حضلات سے ہوتے ہوئے بہاری پہنچ گئے گورنمنٹ موڈل ہائٹس کے انڈری سکول میں مشل حبالگی کی تقریب ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر عبدالز جبار کی بطور مہمان ہے خصوصی شرکت اولیمپس کے سکول کی سطح پر کھیلوں کو فروق ملے گا اور جنوبی پنجاب میں کھیلوں کے میدان آباد سکول اولیمپس کے کرکٹ کالیفائنگ راؤنڈ میں بہاولپور اور بہاری کی بوائز اور گلز ٹیم نے فائنل مرحلے کے لئے کالیفائی کر لیا لیہ کی گلزوں اور ڈیرہ غازی خان کی بوائز ٹیم نے بھی جگہ بنا لی